بسم اللہ الرحمن الرحیم میری آواز جہاں جہاں تک پہنچے وہاں وہاں تک بسنے والے تمام انسانوں خصوصم بالخصوص کسانوں کو میری دعوت ہے آقا نامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کا حدیہ پریش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علیہ وآلہ آل عبرہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آل محمد کما بارکت علیہ وآلہ آل ابراہیم انکا حمید مجید اب سب بھائیوں کا بہت شکریہ مخاطبوں کسان بھائیوں سے گندم کی فصل کاشت کرنے کا ٹائم آنے والا ہے قریباً ایک مہینہ رہ گیا کوشش کریں گندم کی فصل کو پورا ٹائم دیں زمین کے اندر پورا ٹائم دیں آپ بھرپور پیداوار لینا چاہتے پورا ٹائم دیں اچھا بیج ڈالیں اور تھوڑا بیج ڈالیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں بیس کلو سے زیادہ بیج نہ ڈالیں ٹائم کے اوپر کاش کریں ٹائم کے اوپر بہت زیادہ بیج ڈالنا ہے تو بیس کلو ڈالیں اب کاش کرنے کا طریقہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں اگر آپ کی فصل کم ہو میں ذمہ دار ہوں لیکن آپ نے ٹائم پورا دے نا میں دنیا اور آخرت دونوں میں ذمہ دار ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کم سے کم بیج ڈالیں آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ جوار کاش کرتے ہیں جوار آپ بیج ڈالتے ہیں بیس کلو اکڑ میں بیج ڈالتے ہیں بیس کلو اکڑ میں اور جوار اتنی اتنی گھنی ہوتی ہے کہ وہ بلکل بریک بریک تند ہوتی ہے اس کا تنہ موٹا نہیں ہوتا اس کے بارکس دوسری سائن پہ آج ہے کچھ لوگ جوار کھیلیوں پر لگاتے ہیں جو کھیلیوں پر لگاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بیج ہوتا ہے پانچ کلو آپ اس کو جگہ بھی دیتے ہیں اس کا گناہ بھی مضبوط ہوتا ہے اس کا سٹا بھی مضبوط ہوتا ہے اس کا بھل بھی زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب میں نے تو خیر جوار کاشت نہیں کی کہ اس کا کتنا ایب رہ جاتا ہے لیکن جوار کاشت ہوئی ہوئی دیکھی ہے ہم مکی کاشت کرتے ہیں مکی آٹھ کلو کا تھیلہ ایک کڑ میں لگاتے ہیں آٹھ کلو کا تھیلہ ایک کڑ میں لگاتے ہیں کتنا موٹا بیج ہوتا ہے مکی کا گندم دو گندم کے دانے ایک بیج کے برابر ہوتے ہیں اور اس کے اوپر سے چینج کے فاصلے پر ہمیں ایک پودہ لگاتے ہیں اور اس کے پودے سے ایک چھلی اتر دی اور اس پہ ایک پودہ آنے ہوتے ہیں اگر آپ یہی یہی کلیا اتنا ہی سیڈ آپ ڈالیں آپ کے گندم کے کھیت میں ایک اکڑ میں تو میرے بھائیو گندم کے پودے کو پھلنے اور پھولنے کے لیے پوری سپیس ملے گی پوری جگہ ملے گی ڈل کے ذریعے کاسٹ کر لیں چھکٹے کے ذریعے کاسٹ کر لیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن بیج کم ڈالیں بیج زیادہ نہ ڈالیں اب میرے پاس جواز کیا ہے یہ آپ کو منع کرنے کا کہ آپ بیج کم ڈالیں قرآن پاک کھولیں صورت بکرا پہ آئیں آیت نمبر ایک سو اٹھاٹ پہ جائیں اللہ کریم فرما رہا ہے سوری دو سو اٹھاٹ آیت نمبر ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اللہ کریم فرما رہا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے تم نے ایک دانہ گندم لگایا ہم نے اس پہ ساتھ خوشے نکالے اور ساتھ شاخوں پہ ہم نے ایک ایک بالی لگائی اور ہر بالی میں سو سو اللہ نے دو جگہ پہ لفظ استعمال کیا ہے سو سو دانہ ڈالا اور اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ جس کے لیے چاہے کمی کر دے اور جس کے لیے چاہے فراوانی کر دے یعنی یہ سو سو سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں سو سو سے کم بھی ہو سکتے ہیں اللہ قادر ہے اچھا ہو سکتا ہے میں نے یہ آیت جو ہے اس کا نمبر غلط بتایا ہو یا میرے ذہن میں غلط آیا ہو نمبر ٹھیک ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حفاظ کرام جو ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو حفاظ کیا ہوا ہے جنہوں نے ترجمہ پڑھا ہوا ہے ان سے آپ پوچھ لیجئے آپ کی ذمہ داری ہے آپ پوچھیں آپ کے نہیں پوری قوم کے فیوٹر کا سوال ہے آپ پوچھیں جو حفاظ کرام ہیں جو قرآن کے حافظ ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ جو آیت کا شاہ صاحب نے ترجمہ بتایا ہے یہ آیت واقعی ہے قرآن میں تو جب سات سٹے سات بالیاں گندم کی اس میں سو سو دانہ ایک ایک بالی میں ہوگا تو آپ ایک کام کریں سات سو دانے لیں گندم کے اس کا وزن کریں اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں سات سو دانوں کا وزن کم از کم دو سو گرام ہوگا کم از کم دو سو گرام ہوگا اور یہ سات دانے آپ کے تب بھی پروان چڑھ سکتے ہیں میرے بھائیو جب آپ گندم کو پورا ٹائم دیں گے پوری سپیس دیں گے گھنا بیج ڈالیں گے پودے کے ساتھ پودا ہوگا وہ جو سات شاہ کے اللہ نکالتا ہے نا وہ سات شاہ کے پوری اوپر نہیں جاتی ہماری غلطی کی وجہ سے بیج کم ڈالیں اچھی فصل لیں ٹائم کے اوپر نومبر کے مہینے میں بلکہ پندرہ اکتوبر سے لے کر پندرہ نومبر تک پندرہ اکتوبر سے لے کر پندرہ نومبر تک گندم کے کاشت کرنے کا صحیح ٹائم ہے جس کو پنجابی میں کتے کا مہینہ کہتے ہیں اس کے بعد آپ گندم کاشت کریں گے آپ کا جھاڑ کم ہوگا چاہے آپ جتنا مرضی اس میں بیج ڈال لیں ٹھیک ہے اچھا اب آ جاتی کھاد کی باری اب آپ نے کھاد کیسے دینی ہے آپ نے زمین کو رونی کیا پانی لگایا رونی کیا وچر آئی آپ دو بار اس میں حل چلائیں دو بار حل چلائیں اس میں جب دو بار حل چلا لیے گندم کا بیج جو آپ نے ڈالنا نا آٹھ کلو ڈالیں سات کلو ڈالیں دس کلو ڈالیں لیکن میری یہ سفارش ہے گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ دس کلو سے زیادہ بیج نہ ڈالیں نہ ڈالیں دس کلو سے زیادہ بیج ازما کر تو دیکھیں میرے بھائی ازما کر تو دیکھیں ٹھیک ہے جی چابل کی فضل کو ہم چینج سپیس دیتے ہیں وہ بھوٹا بناتی ہے گندم کو سپیس کیوں نہیں دیتے کماد کو سپیس دیتے ہیں وہ بھوٹا بناتا ہے گندم کو سپیس کیوں نہیں دیتے مکہی کو جب کاش کرتے ہیں سپیس دیتے ہیں وہ اچھے پیداوار دیتی ہے گندم کو کیوں نہیں دیتے ہیں سپیس سپیس دیں اس کو اچھا میں بات کر رہا تھا آپ نے وطر آنے پر دو بار حال چلا لیے اب جو آپ نے بیج گیلا کر کے رات کو گیلا کیا تھا اب صبح اس بیج کو دو بار حال چلانے کے بعد چھٹا دے دے ساتھ میں نائٹرو فاس کی ایک بوری کا چھٹا دے دے نائٹرو فاس ڈی اے پی نہیں ڈی اے پی کے ساتھ آپ کو پوٹاس ڈالنی پڑتی ہے کوئی اور چیزیں بھی ڈالنی پڑتی ہیں لیکن پھر آپ کو یوریا بھی ڈالنی پڑتی نہیں آپ نائٹرو فاس سے کام لیں نائٹرو فاس کی ایک بوری ڈالیں اس کے بعد ایک بوری نائٹرو فاس کی اس کے پیچھے سپیر رکھ لیں جب آپ گندم کو پہلا پانی دیں تو جو بوری آپ کے پاس سپیر پڑی ہوئی ہے کچھ لوگ یوریا ڈالتے ہیں میں آپ کو سفارس کرتا ہوں گزارس کرتا ہوں نائٹرو فاس ڈالیں جس میں یوریا بھی ہوتی ہے نائٹرو جن بھی ہوتی ہے فاس فورس بھی ہوتی ہے پوٹاشیم بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے ساری چیزیں اس میں مکس ہوتی ہیں ایک بوری کے آپ تین حصے کر لیں جب پہلی بار پانی دے تو ایک حصہ پانی میں پانی کے اس کے اوپر چھٹا دے کر پانی لگا دے پھر جب دوسرا پانی دے پھر ایک چھٹا دے دے ایک حصے کا جب تیسرا اور آخری پانی دے پھر ایک چھٹا دے دے اب آپ کو میں مثال سمجھاتا ہوں آپ صبح اٹھے آپ نے ناشتہ نہیں کیا آپ نے چاہ کا کپ پی لیا آپ دس گیارہ بجے تک تسلیح سے گھومتے رہیں گے آپ کو بھوک محسوس نہیں ہوگی اب آپ نے دس گیارہ بجے پھر ایک کپ چاہ کا پی لیا آپ کو دھائی تین بجے تک پھر بھوک محسوس نہیں ہوگی دھائی تین بجے آپ نے پھر ایک کپ چاہ کا پی لیا آپ کو شام تک بھوک نہیں لگے گی یہی مثال ہے اگر آپ ایک بوری خاد کی گندم کو تین حصے کر کے ہر پانی کے ساتھ دیتے ہیں تو آپ کی گندم جو ہے وہ کسی ٹائم بھی اس کو خوراک کی کمی محسوس نہیں ہوگی اسی طرح جس طرح آپ نے ناشتہ نہیں کیا تھا اور تین کب چائے پہ آپ نے سارا دن گزارا اور اس کے بارکس ایک بندے نے صبح ناشتہ کیا اور اس کو شام تک کچھ نہیں ملا تو وہ دوپیر کو دیفنیل اس کو بہت شدید بھوک لگے گی اور اگر اس کو اس ٹائم کھانا نہ ملا وہ بندہ کمزور پر جائے گا ہو سکتا ہے وہ شام تک نہ گزارا کر سکے اس لیے جو گندم کو آپ نے کھات دینی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے دینی ہے حصوں میں تقسیم کر کے دینی ہے بلکہ جو بھی فصلیں آپ کاش کرتے ہیں ان کو کھات تھوڑی تھوڑی کر کے دیا کریں ایک نامی کا ٹھیک نہ دیا کریں میری آپ لوگوں سے ایک پرزور اپیل اور گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں بیل آئیکان کے بٹن کو دبایا کریں میں پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوں آپ میری تھوڑی سی ہیلپ کریں گے اللہ ہم سب کی ہیلپ کرے گا میں چاہتا ہوں کہ جب آپ ویڈیو شیئر کریں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ میرا پیغام پوری دنیا میں کسانوں تک پہنچائیں کیونکہ کسان سب سے زیادہ سخی ہے اللہ کی زمین پر رہنے والے لوگوں میں سے جب وہ فصل کاش کرتا ہے تو پرندے چرندے سب کھاتے ہیں جب وہ فصل اکٹھی کرتا ہے تب پرندے کھاتے ہیں لیکن اس کو سخی کوئی نہیں کہتا نہ اس نے کبھی ڈیمانڈ کیا کہ مجھے سخی کہیں میری آپ سے گزارش ہے میں آپ کے ساتھ کا کسان بھائی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں بیل آئیکان کو پریس کریں تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو ملے میری ویڈیو سے آپ کو دو فائدے ہیں ایک دنیاوی فائدہ ہے ایک آخرت کا فائدہ ہے جس سے آپ کو درود پاک پڑھیں گے آخرت کا فائدہ ہے دنیاوی فائدہ ہے کہ آپ فصلوں کو ٹکنالوجی استعمال کر سکیں گے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو کوشش کیا کریں واتس اپ پہ وائس میسج کیا کریں یا لکھ کر میسج کیا کریں کار نہ کیا کریں آپ کی بڑی مہربانی پاکستان زندہ بات